رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس پورے پروگرام کے پاس منظر میں جذبہ دینے والی ہے یہ کتاب الشریعہ میرے ہاتھ میں موجود ہے شاید یہ اتنی اہم اور بڑی کتاب عام لوگوں کے لحاظ سے تو منظر عام پر اس کا پہلی بار نام لیا گیا ہو کتاب الشریعہ جو امام ابو بکر محمد بن حسین آج جری نے لکھی جن کی تاریخ بفات تین سو ساٹھ ہجری ہے اس حدیث کی کتاب میں انہوں نے ایک ہزار نو سو چوراسی نمبر حدیث کے بعد جو ترجمت الباب قائم کیا اس کے اندر اس کو لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِذَا لَعَنَا آخِرُ حَذِهِ الْأُمَّةِ اَوَّلَهَا جب اس امت کے بعد والے لوگوں نے ماز اللہ پہلوں پہ لانتان شروع کر دی اس امت میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں جہود و نصارہ کی بات نہیں اب اول کون ہے اول صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم جس میں کوئی دوسرا قول ہی نہیں وہ ہے اول اور بعد میں جون جون زمانہ آتا گیا اور اس وقت سب سے آخر یہ زمانہ ہے جو مارز وجود میں جتنی گھڑیاں آئیں تو یہ آج کے لوگ اس حدیث کے مطابق اس امت کے آخری لوگ ہیں جو آگے مسلسط انشاءاللہ امت بڑھتی جائے گی اور پھر آخری 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 کا منصب آگے آگے منتقل ہوتا جائے گا لیکن لمحے موجود میں اس وقت روح زمین پر جو مسلمان کہلوانے والے لوگ ہیں وہ اس حدیث میں ان کا ذکر ہے ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بعد والے پہلوں پر جو سب سے پہلے ہیں اور ہمارے لحاظ سے چودہ صدیاں والے جو گزر گئے ہیں سارے پہلے ہیں فرماتے جو بعد میں بے حیاء لوگ پہلوں پر لان تان اور تنقیل شروع کر دیں فمن کان اندہو علمن فل یظہر ہو سرکار فرماتے ہیں اس وقت جس کے پاس علم ہو اس پر فرض ہے وہ اس علم کا اظہار کرے یہ نہ کہے کہ وہ لانت تو میری طرف آ جائے گی جو ادھر کے لیے انہوں نے روح کیا ہوا ہے یہ سرکار کا علم غیب بھی ہے خدم نبوت کے لحاظ سے قیامت تک کا نصاب بھی ہے فرماتے جب ایسا ہو جائے اور اب وہ کئی وجو سے ہو رہا ہے خواہ وہ اس چینل پر بولنے والی ملعونہ کی بات ہو جو سیدہ صدی کی اکبر رضی اللہ عنہ کی عدالت پر حملہ کر رہی تھی یا اس کے علاوہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف کسی بھی روپ میں تنقید کرتے ہیں اور یہ لفظ صحابہ جو اولین جماعت اہل ایمان ہے اسی کی اندر اہل بیت ادھار رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں کہ جو حسنین کریمین کے خلاف وہوں کرنا شروع ہو جائے پنٹن پاک کے خلاف چار یار کے خلاف عشرہ مبشرہ کے خلاف رضی اللہ عنہ مطلقا سب کے لحاظ سے یہ حدیث شریف ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں جس طرح کہا جاتا ہے جو کچھ ہو سکتا ہے امت اٹھو جب تم زمین کی اوپر زندہ ہو میرے غلام تو کیوں ایسا ہو رہا ہے فرما جو جس کے پاس علم ہو وہ چپ نہ کرے اس علم کا اظہار کرے لکھ کر بول کر پرنٹ کر کے سوشل میڈیا سے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سے وہ اس علم کا اظہار کرے تو یہ کس قدر لازم ہے اور اس سے ہوا کیا ہے کہ سرکار اتنا ضروری اقرار دے رہے ہیں کہ علم والے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور اظہار کرو تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری شاہد فرماتے ہیں فَإِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ جَوْمَ اِذِنِ كَاتِمِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو میرے صحابہ کی بات کہہ کے ٹال نہ دینا کہ در والوں کی بات ہے کوئی نہیں کسی نے کہہ دیا ہے تو کیا ہو گیا ہے فرمائے یہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے جو تم نے اس کا بدلہ لینا ہے کہ اس وقت جو نہ بولا وہ یوں ہی قیامت کے دن شمار ہوگا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور وہ آگے سے گنگا بن کے بیٹھ گا بولتا ہی نہیں کہ نبی ہیں اب جو سرکار کی نبوت کو چھپا رہا ہو قرآن کو چھپا رہا ہو تو کل قیامت کے دن کیا اس کا جلم چھوٹا ہوگا وہ کس مو سے کس طرح سے سرکار کی شفاعت کا امیدوار بنے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمانے کے اندر ایسے حالات ہو جائیں کہ لوگوں کی زبانوں پر میرے صحابہ تابین تبی تابین پہلی امت اسلاف پر زبانیں کھل جائیں تو اس وقت کے عالم پر فرض ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے اگر اس نے علم کا اظہار نہ کیا تو یہ نہیں کہا جا کہ شانے سے آبا کو چھپا گیا سرکار فرماتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اس نے چھپ کر کے میری نبوت چھپائی ہے اس نے چھپ کر کے میرا قرآن چھپایا ہے لہذا یہ وجہ ہے کہ ہم بول رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا جواب ہوگا اگرچہ حالات سازگار نہ ہوں آج کی مشکت یا مشکل تو عشر کے مقابلے میں معمولی سی ہے تو نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھپانا کتنا بڑا جرم ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر ہم وہ بھی بولے جو عظمت اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم کانفرنس کے اندر مجھے کہنے لگے تم پیروں کے خلاف بولتے ہو تو میں نے کہا یہ پیری ملتی ہی تب ہے جب عدبِ رسالت ہو ورنہ پیری بمانا بڑاپا تو مل سکتی ہے پیری بمانا ولایت نہیں مل سکتی اور نعرہ ہم نے جو رائج کیا اس موقع کے لیے کہ ہر قسم کے جراسین مرے اور تھوڑے وقت میں اور پتا چلے کہ یہ نہ نجد والے ہیں نہ ایران والے ہیں خالص ایمان والے ہیں یا سدی یا علی یا حسن یا حسین یہ نعرہ بتاتا ہے کہ کون فرقہ واریت والے ہیں اور کون مکی مدنی دین والے ہیں کوئی سینہ ایسا لائے تو سہی دونوں طرف سے کوئی زبان ایسی لائے تو سہی ہم مظلوم ہیں کہ اوپر نہ حکومت ہماری ادھر ہے نہ ادھر ہے اور وہ پیسوں کے بل بوتے پر سمجھائی جا رہا ہے کہ بس دو ہی رستے ہیں یا روافظ کا ہے یا خوارج کا ہے تو میں نے کہا نہیں سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے یہی حدیث اختصار کے ساتھ امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں بھی روایت کی ہے یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لانا آخر حاج الامہ اولہا جب اس امت کے بعد والوں نے پہلوں پہ لانتان کیا تو فمن کتم حدیثا جو حدیث چھپا گیا فضائل اہل بیت کی جو حدیث چھپا گیا فضائل صحابہ کی چونکہ لانتان تو دونوں ڈولے کرتے ہیں پھر روافظ خوارج کوئی آل پہ کوئی اصحاب پہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فمن کتم حدیثا فقد کتم ما انزل اللہ جس نے اس وقت شان اہل بیت چھپائی جو شرط کے مطابق ثابت ہے اور شان سحابہ چھپائی جو شرط کے مطابق ثابت ہے تو اس نے کیا کیا سرکار فرماتے ہیں اس نے میرا قرآن چھپایا فقد کتم ما انزل اللہ اس نے رب کا بھیجا ہوا دین چھپایا اس نے اللہ کا فرمان چھپایا کس موں سے وہ ملیں گے سرکار کو آج اگر سرکار کی حدیثیں چھپا گئے اگر آج نظرانوں کے لیے مریدوں کی بڑھتی ہوتا داد کے لیے آج اپنی جماعتوں کے بڑھتے ہوئے کارکنوں کے لیے آج سوشل میڈیا پر اپنے بڑھتے ہوئے لائکس کے لیے جو چھپا گئے تو کل سرکار سے چہرہ چھپانا پڑے گا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا تو یہ مجبوری ہے یہ سبب ہے ورنہ ہر طرف باعث ہے یہ ایک طرف سے ہٹتے ہیں دوسری طرف سے ماتھا کسی کے سامنے جوڑ لیتے ہیں اور ان کی لڑائیں ہی ختم نہیں ہوتی تو ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے اور اس کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے اس بنیاد پر ہم یہ درد پیش کر رہے ہیں ہمارا بیانیاں فرقہ واریت نہیں فرقہ واریت ان کا بیانیاں ہے جن کا مذہب گالی دینا ہے جو سرکار کی وجہ سے نہیں مانتے کسی کو ایک ٹولہ صحابہ کی وہ شان مانتا ہے جو سرکار کی نہیں مانتے ان کے اقائد کے نتیجے میں خوارج کتنی باتیں ہیں کہ ان اقائد میں ہمارے ساتھ سرکار کے لحاظ سے بھی اپتلاف کر جاتے ہیں لیکن شانِ صدی کے اکبر بیان کرتے ہو وہ حدیثیں بیان کر لیتے ہیں اور دوسرا ٹولہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مازلہ تفیلی سمجھتا ہے مولا علی کا اہلِ بیعت کا اور پھر جب سرکار کی انہیں حیاء نہیں تو صحابہ کی کیا ہوگی یہ ہے انتشاری لوگ ہمارا فارمولہ جو ہے محبت کا ہے یہ ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے کچھ لوگ ان کا پیغام منافقت ہے کہتے یہ ہے میرا پیغام محبت ہے لیکن ہمارا قرآن و سنت کی روشنی میں پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے چونکہ ہم سے نہ آل کی گستاخی برداشت ہوتی ہے نہ اصحاب کی گستاخی برداشت ہوتی ہے میرے زمین نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جمع کیے ہوئے قرآن پہ یہ پاکستان بنا ہے اس پاکستان میں یوں ان کی شانِ عدالت کے خلاف حرزہ سرائی کی جائے اور ہم خاموش رہیں حضرتِ پیر سید مہر علی شاہ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے تو ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی ہمارا کوئی کمال نہیں ہمارے کارکنان معابنین کا کوئی کمال نہیں یہ اسی رب کا فضل ہے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انعیت ہے سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی خیرات کا کمال ہے